جو میانہ روح ہوتا ہے وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا وعنب المحلکات تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں فشحن مطاع کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں مال بڑا ہے لیکن زبان پہ شکوے شکایت مال بڑا ہے لیکن اپنی جان پہ بھی خرش نہیں کرتا وہ اللہ کی راہ میں خواہ کرے گا سب سے پیاری تو انسان کو اپنی جان ہوتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ جمع کس کے لئے کر رہا ہے اقل مند سے اقل مند درجی سے بھی کہہ دیا جائے باہی دو جیب لگا دینا گفن کو کوئی جیب نہیں لگا دا کیوں جی لگاتا ہے کہ گفن کو جیب تو یہ لوگوں کے لئے مال جمع کرنے والا ہے کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ جمع کیا گیا مال تو ہمارے کام نہیں آنا کام تو وہی آنا جو اللہ کی راہ میں دے دیا یا جو کھا لیا جو پہن لیا تین ہی مال ہے انسان اللہ تعالیٰ صراطی مستقیم نصیب فرمائے بخیل ہے لیکن کہتا ہے بڑا اچھا کام کرتا ہوں بخیلی ٹھیک ہے ہون متبع ہے اپنی رائے کا غلام لیکن بات رائے کی مانتا ہے قرآن و حدیث کی پروائی نہیں کرتا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں من انت و من انت ہو تم کون قرآن کی مقابلے میں اپنی راہ دینے والے عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشیتو ان تنزل علیکم حجارت من السما مجھے ڈر ہے کہ تم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے پوری کائنات سے عالی ہیں ابو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ لیکن ان کی بات محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں پتھروں کی بارش تم پہ نہ ہو جائے مجھے اس بات دکھو اور کسی کی بات کیا نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اللہ کے حصول نے تو خط فرمایا تھا جنت کی آٹھوں دروازی ہیں ابو بکر تیرے لئے کھولے جائیں اور عورت کو کہتا اِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِي أَبَا بَكْرِمْ میں اگر نہ ہوا تو پھر ابو بکر سے آکے مسائل پوچھ لیا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيَعْجَبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ جب انسان معجب بِنَفْسِ ہی ہو جائے کہے کہ میرے جیسی طاقت کسی میں ہے ہی نہیں میرے جیسا کسی کے پاس علمی نہیں ہے میرے جیسی کسی کی عقل و فہم اور فراست ہی نہیں ہے میرے جیسا کسی کا تجربہ ہی نہیں ہے معجب بِنَفْسِ یہ حلاق ہونے والا دنیا میں بھی اور آخت میں عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تم بڑے مصر بنے بیٹھے ہو بتاؤ چینٹی کا موں جو ہے وہ اگلی طرف ہوتا ہے کہ پچھلی طرف کمرے میں داخل ہو گئے رونے لگے کہتے ہیں اب ابن عباس تمہیں تو واقعی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اپنے کی فرح ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ لو پرفائل پہ رہ کے کام کرے تو برکت آتی ہے اور یہ حقیقت ہے مَن دَخْلَ فِي الشِّبْرِ الْاَوَّلِ تَقَوَّعَ جو علم و معرفت اور بصیرت کی پہلی بلشتہ کرتا اس میں تکبری ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتا اجب تکبر گماند اور غرور غالب ہوتا ہے وَمَن دَخْلَ فِي الشِّبْرِ السَّانِي تَوَاضَعَ جو علم و معرفت کی دوسری منزل تے کرتا ہے دو بلشتیں اس میں توازو آ جاتی ہے اجزو انکساری آ جاتی ہے وَمَن دَخْلَ فِي الشِّبْرِ السَّانِي تَوَاضَعَ اور جو تیسری بلشت میں داخل ہوتا ہے عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تو اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ساری لوگ ہی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں میں تو سمجھدار ہوں ہی نہیں یہ کیفیت آتی ہے اس وقت ہے جب انسان گہرہ علم حاصل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے تقربِ الٰہی نصیب ہو آج کسی نے کوئی چار کلاس ہی پڑھ لی ہوں تو اس کے پاؤنز ابھی ان پہ نہیں لگتے چار ٹکے مل جائیں تو اس کا چیرہ ہی دیکھنے کو نہیں ملتا اور کہنے والے نے بات تو کہہ دی ہے محضب لوگ تو کہنے سے بھی درتے ہیں جب کمینے اوروش پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کتنے یہ کم ظرف ہیں غبارے کہ چاند فونکوں سے بھول جاتے ہیں صرف چاند فونکیں کتنا کو مال جمع ہو گیا قارون سے بھی زیادہ کتنا کو اعلیٰ مقام مل گیا ہے انا ربکم العالی فرعون نے کہا اس سے بھی بڑی اکمت دی گیا کتنا علم و معرفت مل گیا ابلیس نے بھی تو آخر اپنے علم کی مار ماری تھی نا کہتے ہیں لو ہاگ تو اوپر کو اٹھتی ہے مٹی سے زمین پر رہتی ہے میں سجدہ کروں مٹی سے بنے ہو علم کا ادارتوکاری دیئے تھا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اسی لیے ابن سرین رحمت اللہ علی اور حسن بسلی کیا کہتے ہیں العلم ہوا خشیت اللہ علم یہ ہے کہ اس میں اللہ کا خوف کتنا ہے اللہ یہ خوف ہمیں نصیب فرماتے ہیں عدل و انصاف یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علم اجمعین کی عادت تھی کمشن تھا منحاج تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے والے کا میں قیامت کو سفارشی ہوں گا اس کی شفاعت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلاس لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفتر و دعوت المظلوم عدل بادشاہ روزے دار اور مظلوم کی آہو بکا ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ تعالی رد نہیں قبول فرما لیتے ہیں صحابہ کرام نظران اللہ تعالی علم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ عدل و انصاف پہ قائم رہتے ہیں عدل و انصاف کی بات کرتے وقت نہ وہ باپ کی پرواہ کرتے نہ وہ ماں کی پرواہ کرتے نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی نہ بھائی کی نہ بہن کی نہ رشتے دار کی نہ دوست کی نہ بڑے حکمران کی ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا کہتا ہے کہ کتنی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے میں نے اببہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہا بیٹے تم اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو آج میرے ساتھ گفتگو کرتے نظر نہ آتے کوئی حیثیت نہیں ہے تیری جب تم محمد مصطفیٰ کی مخالبت کرو رئیس المنافقین عبداللہ بن عبائی بن سلول کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَزَلْ ہم مدینے میں جائیں گے ہم عزت والے ہیں اور سرتاج رسول نعوذ باللہ من ذالک زلیل ان کو مدینے سے نکال دیں گے بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مدینے میں کہا جب تک تم مانو گے نہیں میرے ابا کہ تم زلیل ہو اور سرتاج رسول عزت والے ہیں مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتے منوایا اپنے باپ سے تم زلیل ہو سرتاج رسول عزت والے ہیں تب مدینے میں آنے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اجازت مانگی آپ اب اجازت مرحمت فرما دیجئے میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیکن اجازت نہیں ملی عدل و انصاب پہ قائم رہنے والے کے سامنے خون کی قدر نہیں ہوتی ایمان کی قدر ہوتی ہے یہ بھی کوئی عدل و انصاب اببہ کی بات آئی تو انسان ڈنڈی مار جائے بیٹے کی بات آئی تو انسان ڈنڈی مار جائے یہ بھی کوئی عدل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں سکھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر حدیث سناتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول کا فرمان لوگو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو ان کو جانے کی اجازت دے دیا کرو بیٹا واقد اور بلال دو بیٹے تھے واقد کہنے لگا وَاللَّهِ لَنَمْنَعُنَّ اللہ کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے کیونکہ یہ مسجد میں آکے فتنہ پھر آئیں گی نیت بھی خالص ہے لیکن باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث کی مخالفت میں بیٹے سے بات سنیں گے ایسا زوردار تھپڑ لگایا روایت بتاتی ہے دو مہینے بیٹے سے کلام نہیں کی اور تمہیں جررت کیسے ہوئی میں تمہیں حدیث سناتا تمہیں جررت کس نے لی اس حدیث کی مخالفت کرنے کی اور ابن حجر اسکلانی تو لکھتے ہیں کہ جب تک زندہ رہے ان سے کلام ہی نہیں کی صحابہ کے سامنے نہ باپ کی حصیت تھی نہ بیٹے کی حصیت تھی عدل کی حصیت تھی کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے بات صحیح کروں گا اسی کو اچھی لگے بری لگے یہ اس کی من مرضی ہے قاضی شرح جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے چیف جسٹس تھے بیٹے کھانا کھا رہے ہیں بیوی ساتھ ہے بیٹا بھی ہے وہ بیوی جس کے متعلق قاضی شرح کہاں کرتے تھے بیس سال شادی کو ہو گئے لیکن ایک دن بھی تو تقرار نہیں ہوئی بیٹا کہتے ہیں فلان شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے اگر تو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں دے دل آ کے فارغ کر دیتا ہوں اور اگر آپ کہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کیس کر لو کیس تو آپ بھی لگنا ہے آپ چیف جسٹس ہے میری اکمی فیصلہ ہوگا ماں کہتی ہے دیکھنا بیٹا تمہیں بلیک میل کر رہا ہے کہا بیٹے اس کو کو کیس کر لے آنے دو میرے پاس عدل بیٹا سامنے کھڑا ہے اور اس کا مخالب ہے دلائل کی روشنی میں فیصلہ دے دیا کہ بیٹا جھوٹا ہے اور دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دیا بیٹا بڑا مچھلا کہتا ہے میں ہی برا تھا آپ مجھے پہلے کہہ دیتے کہا بیٹے تمہیں بھول لگی ہے جس کے بارے میں میں نے فیصلہ دے دیا اس طرح کہ اگر لوگ پوری سرزمین بھر جائے پوری زمین پہ ایسے لوگ ہوں تو تم مجھے پیارے ہو لیکن تیرے جیسے بیٹوں سے زمین بھر جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے تم نے غلط سمجھا ہے تم مجھے بڑے پیارے لگتی ہو بیٹے ہوں میرے لیکن تجھ سے پیارا محمد مصطفیٰ کا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کو عدل ذکایا تھا نہ بیٹی کی پرواہ کی ہے فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی صحابی سفارش لے کے آگے کہا سفارش لے کے آگے وَتَشْفَوْ فِي حَدِّ مِّن حُدُودِ اللَّهِ اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَخَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا یہ فاطمہ تو فلان قبیلے کی عورت ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا کوئی پرواہ نہیں یہی اور آگے کیا فرمایا یہ پرانے لوگوں کی بات ہے کمزور آدمی پھنس جاتا تو اس پر حد جاری کر دیتے کوئی بڑا آدمی قابو آ جاتا تو کہتے کیا حد لگانی ہے دکیت وہ بھی ہے جو کمزور ہے اور دکیت وہ بھی ہے جو بڑا آدمی ہے اس میں دکیتی میں تو کوئی بھرک نہیں ہے یہ آج ہمارے ایمان کی اسطلاح بن گئی ہے کہ چلو اس کو کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اسلام کے قوانین تو نہیں بدل سکتے ماں کی پروانی کی زہابہ اکرام نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے بیٹا اسلام چھوڑ دو نہیں تو میں بھوکی مر جاؤں بھوکڑ دال کر دی انہوں نے کہا ماں یہ بات نہیں ہو سکتی آپ کھانا کھاؤ اپنے آپ کو کیوں بیمار کروگی ماں نہیں مانی اب بیٹا کیسے مان سکتا تھا جب دیکھا کہ ماں جو ہے اب زیادہ ہی نہ ڈال ہو گیا ہے تو پھر اپنا فرض پورا کرنے کے لئے سعید چل پڑے ماں کے پاس آکے کہتے ہیں سعید یا امہ اور میری ماں ماں کو امید ہوئی کہ اب میرا بیٹا ماننے لگا ہے اور کہا میں بھوکی مر جاؤں گی فَيُعَيِّرُونَكَ يَا قَاتِلَ أُمَّي تم رستوں میں چلو کہ لوگ کہیں گے وہ ماں کی قاتل ماں کو مالکے اب رستوں میں پھر رہا ہے کہا یا امہ اور میری ماں لَوْ أَنَّ لَكِ مِأَتَ نَفْسٍ میری ماں تیرے تجھے اللہ نے ایک جان دی ہے نا اگر تیری سو جانیں بھی ہوتیں تَخْرُجُ عَمَامِ نَفْسَ نَفْسَ ایک ایک کر کے سو کی سو جانیں نکل جائیں میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا بل فاضح دیگر تم تو ایک ماہوں میں سو ماہیں بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو آج ماں کہتی ہے نماز نہ پڑھو تو کہتا ہے جی ماں کی بات مانے کیا کریں ابو کہتے ہیں کہ نہیں تم چھوڑو مسجد کو تم فلان جگہ جاؤ اب جی بات تو ماننی پڑے گی کس کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باپ نہیں تھے عبداللہ کا باپ نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں تھا جس کے سر پہ تیل لگا ہوا ہے مسلمانوں کے بیت المال کا پوچھا ادھرا تیل کہاں سے لگا ہے کہتے ہیں بہرین سے مٹ کے آئے تھے تیل کے تو وہ الٹ دیئے بیت المال میں جمع کروا دیئے وہ کچھ کترات بچے تھے میں نے سر پہ لگا لیا کہتے ہیں چلو اللہ کے پاس کہتے ہیں ایک بال اس کے سر پہ نظر نہیں آنا چاہیے اس نے بغیر اجازت مسلمانوں کے بیت المال کا تیل استعمال کیوں کیا ہے یہ ہماری کمزوری ہے میرے بھائیو جس کا اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسرے کے گھر پہ پتھر نہیں پھینکتا اس کو پتا ہے واپسی پہ شیشہ میرا ہی ٹھوٹے گا بیٹے نے نکالا کوڑا اور اس کو ماننا شروع کر دی میں ابن الاکرمین میں ابن الاکرمین و عزت والوں کا بیٹا ہوں تمہیں جرت کیسے بھی میرے گھوڑے سے آکے گھوڑا دھڑا دے اس نے مار تو کھالی کبتی آدمی نے وہ بھاگا مدینہ آگیا آگے کہتے ہیں وا اسلامہ وا اسلامہ او اسلام کی دہائی عمر تیری حکومت میں بھی ظلم و زیادتی قابل آؤ اسے کیا ہوا ماجرہ سنا ہیرچی بھیجا کے مصر کا گورنر عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو جائے میدان میں آگیا انس رابی روایت کرتے ہیں جب باپ بیٹا آئے عمر نے اپنا کوڑا پھینکا کبتی کو کہتے ہیں ابن الاکرمین یہ کوڑا پکڑ اور عزت والے کے بیٹے کی درگت بناو ذرا اس کو سمجھ آئے کہ عزت والا بیٹا کون ہے انس کہتے ہیں ہم بھی پسند کر رہے تھے کہ آج یہ بدلہ لے ہی لے کبتی نے سامنے کوڑے مارے جب بدلہ لے لیا کوڑا رکھ دیا ہے کہتے ہیں کوڑا اٹھاؤ عمر جو گورنر مصر ہے اس کے سر پہ بھی یہ کوڑا رکھو کہا امیر المؤمنین میرا کیا گناہ ہے کہا تیرا گناہ کو نہیں تیرے بحاب پہ اس میں مارا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں مجھے کون پوچھے گا کہا امیر المؤمنین یہ کیس میرے پاس آتا مجھے خبر نہیں ہے تو میں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا عدل و انصاف کبتی سے بدلہ دلوایا کہ عزت والا بیٹا وہ ہے جو دین کی پبندی کرنے والا ہے ظلم و زیادی کرنے والا عزت والا بیٹا نہیں ہے قاضی شرح علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی زرہ گم ہوگی یعودی نے اٹھا لی پہچان بھی لی یعودی مانتا ہی نہیں تھا کبتا آ گیا قاضی شرح کے پاس جو چیف جسٹس ہیں ادھر خلیفت المسلمین ہیں ادھر یہودیوں دونوں کٹیرے میں آئے ہوئے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا یہ ایکسپشن کیسز ہیں فلان کو مستثناء قرار دیا جائے یہ کہو کہ یہ ایمانی استثناء ہے خلیفت المسلمین یہودی کے مقابلے میں آرگو کرنے آئے ہوئے ہیں عدلائل پیش کرو جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے دلائل نہ پیش کرسکے مدعا لے جو وہ قسم اٹھاتا ہے کہا وہ تو یہودی ہے وہ قسم اٹھا لے گا اس کو کیا ہے فرمایا آپ دلائل پیش کر دے کس کو کہا جا رہا ہے جس کے تحت یہ جیف جسٹس ہے کہا میرا بیٹا حسن و حسین گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے کہا میں آپ نے میں حسن و حسین کی گواہی مانتے نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ ان کی گواہی نہیں مانتے ہوئے آپ نے سنا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابنہ یحاد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جنت کے دونوں شہزادے ہیں کہا میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ جنت کے شہزادے ہیں میں نے حسن و حسین کے نانا سے یہ بھی سنا تھا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور گواہ لائیے کہا میرا غلام کمبر اس بات کی گواہی دے گا کہا ایک ہو گئی توی اور دوسری گواہی پیشنے کی فیصلہ ہو گیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے یہودی کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا ہے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ میرا بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں اس اسلام کو قبول کرتا اتنا پیارا تھی صحابہ اکرام اور صلف نے اس عدل کی بنیاد پر دنیا پہ اس نظام کو نافذ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے کی عبود رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہیں عمر کے پاس ایک شخص آ گیا کہتا ہے یہ سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ میرے باپ کا قاتل ہے آج مجھے نظر آیا ہے انہوں نے پکڑ لیا کہتے ہیں ماجرہ کیا ہے کہاں کھیت میں میرا باپ تھا یہ آیا اس نے حملہ کیا اس نے آگے سے مضامت کی اس کو مار کے بھاگیا آج مجھے نظر آیا ہے اس کو پکڑ لیا اور مان گیا کہتا ہے مجھے قساس میں قتل تو کیا جائے گا مجھے پتا ہے لیکن مجھے محلہ دے دیجئے میں اپنے گھر والوں کو تو بتاؤں کہاں واپس آوگے کہاں میرا بادرہ میں واپس آوگے کچھ زامن ابو ذر کہتے ہیں میں اس کے زامنے کہاں کیسے زمانت دے رہے ہو کہاں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے کہاں دیکھ لینا بندہ چلا گیا دوسرے دن ہو گیا بندہ واپس نہیں آیا وقت قریب ہے عمر نے کہا عمر اپنے عدل سے باز نہیں رہے گا بلاؤ ابو ذر کو ابو ذر اگر بندہ نہ آیا تو زامن تیری گردن عمر آج اڑا کے عدل کو قائم کر دے گا ابھی وہ قریب تھا کہ یہ فیصلہ ہوتا دور سے بھاگتا وہ شخص آ جاتا کہتا ہے ایک تو پہلے جان ماری ہے ابو ذر کی جان بھی میرے پیٹے نہ ڈال دے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زامن یہ ہے گردن اس کی بھی اڑا جاتا ہے اسلام نے عدل کو پسند کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنا مقام بنایا اسی عدل کی وجہ سے اب دیکھیں حسان ابن ثابت وہ صحابی ہیں جن سے معمولی سی خطا ہو گئی جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہ تومت لگی انہوں نے بھی حیصہ لے لیا بات بات میں کوڑے لگے اسی بات ختم ہو گئی ایک دن کیا ہوا عروہ بن زبیر حسان ابن ثابت کو برا بلا کہہ رہے ہیں عائشہ کہتی ہیں کیوں برا کہہ رہے ہیں اس کو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے بھی آپ کی تومت میں حیصہ لیا تھا کہا نہیں جو حیصہ لیا تو اس کی سزا مل گی تھی اس کو برا نہ کہو یہ وہ ہستی ہے جس کو مسجد میں بٹھا کے سر تاج رسول کہتے حسان تم شیر پڑو جبریل کے ذریعے اللہ تیری مدد کرے گا باوجود اس کے مخالب بات ہوئی تھی لیکن حق سے عراض نہیں عائشہ نے کیا بات عدل کی کی ہے جب عراقیوں نے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات لے کے علی کے مقابلے میں آئے تو امار ابن یاظر کھڑے ہو کہتے ہیں یا اہل العراق عراقیوں میری بات سنو تم سمجھتے ہو شاید کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے بات یہ نہیں ہے میرا ایمان ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی اللہ کی رسول کی بیوی تھی اور جنت میں بھی ان کی بیوی ہے لیکن آج اللہ تعالیٰ تمہیں عزمانا چاہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اِبْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ اِيَّاهُ تُطِعُوهُ اَمْحِيَا کہ آج تم حق کا ساتھ دیتے ہو کہ ماں کی محبت میں جاتے ہو اس لیے علی کا ساتھ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَخَلِیفَةُ الْمُسْلِمِينَ ہیں اس محبت کے پیچھے لڑائی ننگر حق بات کہہ دی کہ ہے وہ اللہ کی رسول کی جنت میں بیوی لیکن حق سے رو گردانی میں کی گھوائی چھپائی نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُم مِّنْهُ مَجْرِسًا اِمَامُ الْعَادِلِ قیامت کے دن اللہ کی رسول کے سب سے قریب وہ ہوگا سب سے محبوب وہ ہوگا جو عدل کی بات کرنے والا ہے عدل و انصاف کرنے والا بات شاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِندَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِنَ الرَّحْمَانِ وَكِلْتَى يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُکْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلَوْمْ قیامت کو اللہ نور کے منبر عطا کریں گی ان لوگوں کو جو عدل کرنے والے ہیں اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبْعَتُنْ يُضِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهِ سات ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اس کا سایہ نصیب فرمائے ان میں پہلا شخص کون ہے الْإمام العادل عادل بادشاہ وَشَابٌ نَشَابِ عِبَادَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّهُ وَنَوْجَوَانُ جَوْا اپنی جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے ایک نماز پڑھی ہے دوسری کے انتظار میں ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَامَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور دو دوست جن کی محبت کا مقصد اللہ کی رضا ہے وہ اکٹے ہوتے ہیں تو اللہ کو رازی کرنے کے لیے وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ کو رازی کرنے کے لیے وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَاتٌ دَعْتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ اور ایسا شخص جس کو ایک عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے درتا ہوں میں مومن انسان ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُمَا تُنْفِقُ يَمِينُ جو صدقہ تو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرش کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں لگنے دیتا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَتَ عِيْنَاهُ اور ساتھ مام و شخص جو اکیلہ بیٹھا اللہ کی رحمت اللہ کی جنت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کو عرض کا سایہ نصیب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے جو میں آخری بات بیان کرنا چاہتا ہوں یبو داوود ترمزی کی روایت ہے اور بار بار سمجھنے والے تھے اِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ستر سال ایک مندہ نیکیاں کرتا ہے فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِ جب وصیت کرتا ہے تو اپنی وصیت میں ظلم و زیادتی کر جاتا ہے فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَدَخَلَ النَّارِ ایسے برے عمل پہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً ایک آدمی ستر سال برائیاں کرتا ہے فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِ طوبہ کی نیکی کیا کرتا ہے اپنی وصیت میں عدل کرتا ہے فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَائِرِ عَمَلِي اسی عمل پہ اس کی موت ہو جاتی ہے فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ وہ جنت میں چل جائے اللہ سے دعا کیجئے اللہ مالک الملک ہمیں عدل و انصاف اختیار کرنے کی توفیق تاہیے اللہ مالک الملک ہمارے سبان اور ہمارے ارادیں اور ہمارے عمل کی حفاظت خرمائے اور ہر اس قول و عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں اگر آپ خوشی سے اجازت دیں تو دو تین وعدے لے لیے جائیں آج کے خطبے کی روشنی میں بولا کوئی نہیں ہے عدل تو یہی نا کہ بولنا چاہیے وعدہ لے لیا جائے آپ سے بتائیے اس عدل کی ضرورت دنیا میں ہے کے نہیں بولے عمر تو وہ تھے پیٹ سے آواز آ رہی ہے بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں تو قرقر اولا تو قرقر آواز دے یا نہ دے تو اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک ریایہ کا ہر شخص سیر نہیں ہو جائے اس عدل کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے آج دنیا میں یہ فساد محرومیاں ہیں تو اس عدل سے دوری کی وجہ سے ہے اللہ مالک الملک ہمیں عدل والے بنائے یہ عدل کی باتیں تو سمجھ آتی ہیں قرآن وعدیث پڑھنے سے کہ گھر بیٹھے آ جائیں گی کون ساتھی وعدہ کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ روزانہ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھا کروں گا لقا تھوڑا سا ہی پڑھے ہاتھ تو کھڑا کر دے عدل کو پسند کرنے والے نا دعا کیجئے اللہ تمہارے ان ہاتھوں کو قبول کرنا